یہ صرف نام نہیں برینڈ ہے برینڈ دوستو پہلے دیکھا تھا ہوں دوستو یہ دگی اوپن پر ٹوٹل چلے گا سات کا دگی سے دو بڑ کے ٹوٹل چار دگی سے دو بڑ کے چار چار میں دو بڑ کے ٹوٹل ایک تو کیا بنتا ہے یہ ٹوٹل سات سات دونی چودہ سات دیا اکیس دوستو جیسے یہ ٹوٹل ایک لگے گا تو سکروار میں ڈیفرنس چلے گا چار کا اگلے دن چلے گا کسک کے گروبار میں چھے کا اور پھر ایک کا تو چار اور چھے دیس اور کیارہ تینوں ڈیفرنس کی ٹوٹل چلے گا ایک کیونکہ یہ ٹوٹل ہے ایک جیسے یہ ٹوٹل چلے گا چار یہ ٹوٹل چلے گا چار کا تو سکر سے کسک کے اب ہم آئیں گے گروبار تو گروبار میں ڈیفرنس چلے گا سات کا نائنٹی سکس کی جوڑی ہے یہ ڈیفرنس سات اور ایک سات اور ایک آٹھ اور یہ چھے ڈیفرنس آٹھ اور چھے چودہ تو یہ چار ٹوٹل کور اب یہاں پر ٹوٹل ہے سات تو یہ چار کا ڈیفرنس یہ تین کا ڈیفرنس چار اور تین سات تو یہاں پر سات ہوئی گیا ہے تو یہاں پر لگے گا دس ڈیفرنس کے ٹھیک ہے اب دس ڈیفرنس کے لیے ڈبل ساتھ بھی یہاں پر آپ پر لے کر سکتے ہیں ڈبل آٹھ بھی اور ڈبل نو اب اسکیم لائن پہ آپ کو دکھاتا ہوں الگ چیچ وہ بھی آپ دیکھنا دور اچھی لائن ہے یہ جوڑ چلے گا بتیس کی لیکن اسی نمبر پہ بتیس کی جوڑ پھر یہ جوڑ چلے گا بتیس کی لیکن پہلے آٹھ کا ٹوٹل تھا آٹھ میں چھے جوڑے چار کا ٹوٹل لیکن ستے پہ پہلے اٹھے پہ پہ ستے پہ تو چھکے پہ دس کا ٹوٹل تو یہ جھکے پہ ٹوٹل دس اور یہ بتیس کی جوڑ جب یہ دوستو چلتی ہے گرنیسن تو یہ ٹوٹل ہے آٹھ یہ ٹوٹل ہے پانچ آٹھ اور پانچ تیرہ تو تگی کلوچ جیسی چھوٹے گی ایک بار اور دوسری بار دوستو جیسی تگی کلوچ آئے گی اگلے دن جوڑ چلے گا ایک کس کی کہاں سے یہی بدوار کی جوڑ فل کٹ کر کے باپس یہ چار کا ٹوٹل پانچ کا ٹوٹل چار و پانچ نو سے نہلا کلوچ ایک بار اور دوسری بار دوستو جیسے ہی یہ چلے گا نہلا یہ چلا تو یہ بیالیس کی جوڑ پہلے بت اب کسک کے منگل بار کی جوڑی فل کٹ کر کے باپس اب یہ ٹوٹل تس پانچ پندرہ سے پنجہ کلوچ دو بار ایک بار اور دوسری بار چھوٹا بت منگل اب سومبار کی فل کٹ کر کے سیونٹی فور بھی یہاں پر آ رہی ہے تو سیونٹی فور و ڈبل سیون ستہ اوپن اپنی جگہ سے ایک سٹرنگ لائن پر نکل رہا ہے اب چلتے ہیں نہلا کہاں سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو کرنی سے دکھا دوں دوستو اٹھائیس گیارہ سولہ میں یہ پنجہ کلوچ چونگا کلوچ چار پنجے بیس اگلے جن جوڑی چلے گا یہ بیس کی اور جیسی بیس کی جوڑی آئے گی گھرنگ پھل کر کے نہلے پہ نہلا کھڑا اور جیسی نہلے پہ نہلا کھڑا ہوگا تو یہ نو یہ نو یہ جیرو تینوں کو وہ ٹوٹل آٹ ہو جائے گا یہ آٹ کا ڈیفرنس کور اس کے بعد دوستو ایسی کنڈیسن ٹوٹل بند تھی سیدھی کھلتی ہے یہاں پر چار دونی آٹ جیرو آٹ تو یہ پنجے پہ پنجہ کھڑا اور جیسی پنجے پہ پنجہ کھڑا تو پانچ اپما دس اور یہ اٹھا کلوچ تو آٹھ ڈیفرنس پھر سے کور اب پچھم پچیس جوڑی چلی پچیس لیکن ڈیفرنس اس میں تین کا اور جیسی نہلے پہ نہلا کھڑا ہوگا تو نو نو آٹ اور پانچ تیرہ تو یہ تین ڈیفرنس کور تو یہاں سے نہلا آ رہا ہے تو نہلے سے دوستو آپ کو یہی جوڑی پھل کٹ کرنے کی جگہ پھل پلٹ کے نائنٹی ٹو اور ڈبل نائن ٹھیک ہے کیونکہ کی دچ ڈیفرنس اپنے سٹرونگ ہے تو دو کارڈ ہو گئے اب ایک چیز اور دیکھتے ہیں ہم کہ تیچرا اٹھا کیسے آ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے وہ بھی اسی لائن پر ہے یہ باتتے سائی یہ باتتے سائی یہ باتتے سائی دوستو اس کا پینل ہے دو پانچ ہے یہ بھی ہم جبو نکالیں گے کلوچ میں دیکھتے ہیں کہاں لگتا ہے دو لگا پانچ 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 لگا اب دیکھتے ہیں چھے کہاں پر لگتا ہے کافی ٹائم تک چھے بند تھا دوستو اور یہ لگا چھے جیسی لگا تو جیرو اوپن پر ڈیفرنس ہے اور پینل بھی آپ دیکھئے ایک سو پینتالیس جیسے ہی اس کا پانچ سستی پینل چھوٹے گا پانچ آٹھ اور یہ جیرو تو نہلے پر ڈیفرنس ہے پہلے جیرو پر ڈیفرنس ہے جیرو سے ایک کم نہلے پر ڈیفرنس ہے پہلے پینل آیا ایک چار پانچ پھر آیا ایک تین پانچ تو آب آنے چاہیے ایک دو پانچ لیکن یہ تین سو پسپن کا پینل چھوٹنے پر تو تھیری ڈبل فائیب چھوٹ چکا ہے تو ون ٹو فائیب پینل کے ساتھ اٹھا اوپن اور اٹھے پر ڈیفرنس چھے کی مطلب کی چوراسی نمبر کی جوڑی اور اگر اپنا ڈیفرنس کور کرے گا تو چبل اٹھا ٹھیک ہے تو یہی چھے جوڑیاں ہیں تین اوپن ہیں باقی کے پینل بغیرہ میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ پلے کر لیں لائن اچھی لگی ہو تو پلے کرنا بننا لائن کا بجا لے کر چھوڑ دینا دوستوں دھنے بار دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن تب آ دیں دھنے بار